امام مسافر ہو اور وہ کتنی نماز پڑے گا اور مقتدی جو ہیں وہ کتنی پڑیں گے مولانا نے فرمایا کہ امام اگر مسافر ہے تو وہ دو رکت کے بعد سلام پھیر دے گا اور مقیم جو ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں گے چار رکت کے بعد سلام پھیریں گے دو اپنی اپنی پڑیں گے یہ مسئلہ تو مسلمہ ہے اور مولانا کہتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ بھی ہے اگر امام جو ہے وہ مقیم ہو اور ہم لاہور کراچی اسلام آباد گئے ہوئے ہوں اور زہر کا وقت ہو تو ہم کیا کریں گے دو پڑھیں گے یا چار پڑھیں گے اور امام کے پیچھے یہ بھی سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے ہاں جی ایک اور بات ہوں نہیں یہ دیانا کہ تصویر کا جس کمرے میں تصویر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی یہ آج کا لخباروں اور رسالوں میں تو بہت تصویر نہیں چھپتی ہیں تو وہ ہوتے ہی یہ بات تو میرے بھائی آپ نے جو کہی نام میرے خیال میں درست نہیں کہ جس کمرے میں تصویر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی تصویر کا رکھنا جو ہے نا وہ گناہ ہے تو الگ بات ہے کہ نہیں ہونے چاہیے دیاندار کی تصویر خام خواہ مگر یہ نماز نہ ہونے والی تو بات آپ نے کہاں سے پڑھی یہ کوئی بتایا نہیں یہ پیرا چلو یہ جو اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں اگر یہ ایسی طرح ہی پڑھی رہے کوئی بات نہیں آپ نماز در فکر پڑھیں یہ تو ہمارے لوگ اخبار میں مسجد میں بھی لیات چند اور تصویریں ہیں تو ہمیں کیا ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں نماز کو میں کوئی سارا ہے ہاں جی وہ تصویریں تو گناہ نہیں ہے جو اخباروں میں ہوتی ہیں وہ انس کا تو نہیں ہے گناہ کسی کو وہ تو ہم کے پاس میں نہیں ہے جو کہتے تصویر جاندار کی حرام ہے وہ اس کو بھی گناہ کہتے ہیں مگر یہ جونکہ وبا عام ہو گئی ہم کس کس سے بچیں گے کیوں ہم اپنی نمازوں کو خراب کریں ہماری نمازیں ٹھیک ہیں تصویریں ہیں تو رہیں بہت شکریہ جی سلام علیکم جائداد کا مسئلہ جی اببا جان نے نیکی کر دی بیٹے کے نام اببا جان نے بہت بڑی نیکی کمائی بہت ثواب کمائی کہ بچے کو محروم کر جرکہ آپ نے بڑی دورت ہی کھٹھی کر لی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہو یہاں بھی اگر کسی بچے نے زیادہ کماری ہے تو اب کیا اس کو محروم کر لیتے بچوں کا حق جو ہے وہ کیوں ہاں چینہ اگر بانٹ نہیں ہے تو برابر بانٹ لی ورنہ رہنے زباد میں جس دس کا جتنا حصہ ہوگا تقسیم کر لیے برابر تقسیم کریں عبا کرنا یعنی اببا جان نے جو کیا ہے یہ جور ہے جور ظلق بالکل ظلق اببا جان توبہ کرے واپس لے کرنا ساتھ کو برابر دینا ہے اس کو بھی مولانا عمرے کے حوالے سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ عمرے پہ جاتے وقت عورتیں جو ہیں وہ احرام کی حالت کے اندر اپنا چہرہ ڈام سکتی ہیں بہت اچھا سوال ہے حضر عمرے پر جو عورتیں جاتی ہیں ان کے لیے جو چیز منع تھی وہ جو انہوں نے حلال کر لیے کہ نکاب جو تھا نا برکہ برکہ حرام تھا کہ تمہارے ڈریس میں برکہ نہیں ہونا چاہیے یہ زیب و زینر کی چیز ہے فیشن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کرتا ہو دھپٹا ہو سارا مو ڈانکنا کہیں منع نہیں اوپر جو چادر ہے نا جب دوسرے لوگ آئے سامنے بلگو ان چھپا لو گھنگ نکال لو مو ڈانکنے کا مسئلہ کوئی نہیں چاہ جو منع تھا نا وہ ویسے پینا ہوا تیرا ننگا ہے برکہ پینا ہوا برکہ بلکل ان کے لیے بعد سے نکال دیا جا کہ برکہ نہیں پینا شلوار کمیز پیناو یہ فیشنی چیز ہے ایک زیب و زینر کی چیز ہے چادر سے گنگ بٹ کر سے حضرت ایسا رضی نے فرماتی ہے سماغ کہتے ہیں جب دوسرے لوگ آتے تھے ہم اپنی چادریں نیچے گرا لیتی تھی ہموں چپا لیتی آپ نے ما شاء اللہ کئی دفعہ عمرہ بھی کیا ہے حج بھی کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈونیشیا ملیزیا فلپائن اور جنوب ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا اپنے طور پر احرام عورتیں بھی بانتی ہیں جسے ان کا چہرہ ننگا ہے لیکن کچھ حصہ ان کا برکے کی طرح جو ہمارا ایک حصہ ہے اوپر والا اس کو استعمال کر دیں برکہ یا نہ برکہ وہ جائز نہیں یعنی عمرے کی حالت کے اندر عورت کا چہرہ ڈھانپنا بشرتے کے فیشنی انداز کے اندر نہ ہو عام پلو سے دوپٹے سے چادر سے جائز اس میں یہ تقلب بھی کرنے کی ضرورت نہیں پکھیاں باندھی ہوئی ہیں اور اس سے پرے ہٹایا ہوا کہ چہرے کو کپڑا چھو جائے ڈھانکا ہوا چہرہ یہ ذرا پیجے اپنی طرح سے یہ پکھانڈ بنایا ہو دیشن لگتا رہا ہے چہرے کو کوئی بات چھپا رہے ہیں اچھی طرح مگر چادر سے اگر پکا پکا ہی اس نے ڈالا ہوا ہو آپ نے تو بتایا ہے نا حضرت اسماع کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کہ مرد آتے تو پھر ایسا کر لیتے لیکن ایک سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ بس کے اندر یہاں علاقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ جا رہے ہیں تو میں مستقل اگر ان سے پردہ کرلوں تو کیا شریعت بار سے پردہ نہیں ہے طاہر صاحب ہماری بڑی گوڑی جو کرتی تھی بسوں بیٹھنے لوگوں بس چادر سے انہوں نے سب بس طرح چھپایا ہوتا تھا اس کے لیے برکے کی کوئی ضرور نہیں برکہ نہیں مطلب چادر کا پلو مستقل طور پر بھی چہرے کے آگے کیا جاتا ہے آگر ہے کوئی بات اگر غیر آدمی ساتھ ہے کرے کوئی ہر ٹھیک ٹھیک مو چھپا سکتی مولانا ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اس کی صحبت بدل دینی چاہیے یہاں بھی بھائی نے یہی بات کہی ہے کہ کسی صاحب کو اسے ٹھیک کرنے یا ٹھیک ہونے کے لیے نیک مجلس اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نیک اچھے لوگوں کے صحبت میں رہ کر آدمی اچھائی اختیار کرتا ہے برکہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات آدمی کو اپنے ساتھی جائیں کو تو دیکھنا چاہیے کیسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھوں ان کا اثر تو ضرور ہوگا نیکوں کے ساتھ بیٹھیں جو پکے نوازی ہیں اور ناغا نہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے یہ صحبت کا اثر تو مسلمہ نا ایک ہمارے پاس مولانا تحریری سوال ہے بی بی نے لکھایا کہ مولانا السلام علیکم میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت معلوماتی پروگرام ہے اور بہن کہتی ہے کہ آپ حضور کے بعد چہرہ پر سرخی پاورڈر اور کریم یعنی میک اپ کا پورا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ان میں مختلف قسم کے کیمیکل وغیرہ کبھی استعمال ہوتا ہے تو آیا اس حالت کے اندر چہرے پر وضو کے بعد ملنا کیونکہ کسی مجلس کے اندر جانا اور بندہ کہتا ہے کہ وضو کر کے میں نماز پڑھوں گی یا وہاں جاؤں گی تو کیا میک اپ کیا جا سکتا ہے وضو کے بعد یہ ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں زیب و زینل کوئی منع نہیں یہ عورت کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بنایا سکتا ہے صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں پھرنا حرام ہے اپنے لیے سمرے یا اپنے خواہن کے لیے تو نیکی ہے بالکل ایسا ہوئی نہ چاہیے نماز پڑھنے کے لیے باقیدہ زیور پہنے اپنا تو پھٹا ٹھیت کرے خوشبو اگرہ ایسی جو صرف اس طرح کی اور سرانگ راغن والی پھیلنے والی اچھی بات مرد کو بھی چاہیے کہ سارے مرد بھی ایک ایک نوٹھی رکھیں اور خوشبو کی شیشی رکھیں انٹہفوزو کر کے ہٹیں خوشبو ملیں اور انگوٹھی باقیدہ دائیں ہاتھ میں پہنیں خوبصورت بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جیسے تمیم داری رضی نے ایک جوڑا بنایا کئی ہزار درم کا لٹکتا تھا نماز کے لئے پہن لے گا نماز کا خیال کرے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے ذہن میں خیال ہو سب ٹھیک تو یہ سب درست ہے جو کیمیکل وغیرہ پوچھا میری بہن کوئی بات نہیں یہ کیمیکلوں کے چکر میں ڈال کے لوگوں کو پریشان کر کیا ہوگا زیادہ زیادہ شرابی ہوگی وہ حرام ہے ناپاک نہیں ہے بلکل استعمال ہوگی حرام ہے پینا ناپاک نہیں یہ مثلا کئی مرتبہ بیانہ بھی ہو گیا کیمیکلوں کی کوئی فکر نہیں کرنے کی کچھ بھی ہے مثلا الکوہل کا ہی زیادہ الکوہلہ در ٹھیک ٹھیک ہے لوگوں کو نہ دکھاتی کریں مولانا دین دین کے حوالے سے جو اس میں بعض وقت خوبصورتی ہوتی ہے لوگ اس کو الٹی طرف لے جاتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر نماز کی ادائی کی جو ہے وہ ایک لاکھ نماز کے برابر اور بھائی کہتے ہیں کہ چلیں دنیا کے اندر پاکستان کے اندر اپنے ملک کے اندر غلط بیانی کرتے ہیں تھگی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگلے سال عمرے پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے بھی جوا دیں گے تو کیا یہ بات درست ہے اور یہ نظریہ رکھنا کیا دین کے ساتھ مزاق والی بات نہیں دین کے ساتھ تھٹھا ایسے لوگ جن کی نیت یہی ہے نا کہ پھر یہی کام کرنے ہیں مکہ معظم صرف ہم گندگی دونے جاتے ہیں وہ ملعون لوگ ہیں اللہ کی لانت ہے وہ حاجر عمرے پر بھی جاتے ہیں تو گھر سے جاتے وقت سے واپس لانتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے لانت کرتے ہیں یہ مردود رو یہ قبط ہے پہلے ارادہ کرنے ہیں یہ کام یہی ہیں جن کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ دور سے سفر کریں گے گرد و غبار پڑا ہوگا رویں گے یا ربے یا ربے حالانکہ لباس حرام ہوگا خوراک حرام ہوگی پینہ حرام ہوگا اللہ کیسے ان کی دعا سنے کی انہی چیزوں سے دین حق رسوا ہو گیا بدنام ہو گیا اسلام کہ سارے جرائم کرتے ہیں میرے استاد سے پرشن کے اردو کے اللہ رحمت نے پنوائے وہ پڑھتے تھے خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہو لی بستی میں گلہ کٹا مسجد میں چھوڑی دھو لی یہ دین بنایا ہو گا کہ ظلم کر کے جاؤ اور لوٹ کر دکانوں پر اور وہاں جا کر یہ وضو سے سارے گناہ دلگا لانت ہے تم پر اللہ کے رسول کو بزرام کر رہا یہ معافی ہیں ان کے لیے ہیں جو توبہ کر جائے ہیں پھر نہیں کریں ہو جائے تو کوئی باطنی انسان پسل جائے مگر پہلے جو دل میں تحیہ ہونا کہ جو ہو چکا معاف کر جائے ہیں یہ نیت انہوں نے عادت ان نہیں نا ٹھیک اللہ 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 اللہ